جب منزل مشکل ہو نا تو پیروں سے نہیں اسلوں سے چلا کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کیا منزل کیا راستے جب بلند ہو اسلے پھر کیا پاسلے اللو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج عید کا دن ہے ہیز مبارک سب کو اور ہم چل رہے ٹور پر ہمارے بائک سارے ریڈی ہیں بس ہمیں نکل رہے ہیں یہاں سے بھائی جن تھوڑی کاموش ہو جاؤ گے مہربانی ہوگی بس ابھی نکل رہے ہیں یہاں سے یہ تیاری ہو گئی ہے سب یہ ہمارا پیزان ہے اور نبیل نبیل ہے اور یہ بائک ابھی جوٹ ہو رہی ہے بس ابھی نکلیں گے ہم یہاں سے بچل پائی بی آر ون ٹو پیپ اور ون پیپٹی یہ ہمارا ڈائی سو سی سی یہ ڈائی سو سی سی ہم لے کے جا رہے ہیں ابھی بس ہم لوگ نکل چکے ہیں سپٹ بیچ کے لیے ابھی میں رونگ سائٹ لے رہا ہوں تو کانڈلی آپ لوگ نہ آ جائیں رونگ سائٹ ابھی میں پہنچ چکا ہوں سنگل چورنگی جیسے انڈس چورنگی بھی کہتے ہیں پہلے یہاں سے بھی لپ کر آتے ہیں پھر یہاں سے نکل دیتے ہیں آگے کی طرف تو میں نے پیٹرول ابھی بھر آیا تو میں جا رہا ہوں نکل رہا ہوں یہاں سے یہ لوگ بھی ابھی پیولپ کر آ کے نکل رہے ہیں یہاں پہ ہمارے یہ پسٹ سٹوپ ہے کراچی ٹو بلوشتان ٹولپلاز آتا یہاں سے آگے جا رہے ہیں اب چوکی بس کاری بھی ہے سامنے سامنے ون پپٹی جی ایس جا رہی ہے وہ میرا ٹک ٹک کا فولوار ہے وہ بائی بہت منتے کر رہا تھا کہ آجاؤ ہمارے پاس چائے پیلو کم سے کم اور پھر نکل جانا اور ہمارا بچھر بھائی ابھی لیڈ کر رہا ہے میں نے اس کو بول لیا میں نے کہا بھائی زد کر رہا ہے بچھر بھائی نے کہا چھلو ٹیک ہے ملتے ہیں بیٹھتے ہیں تو ہمیں پہنچے اب چوکی انٹرکی ہے اور سامنے ہمارا بندہ بھی کڑا ہے مسجد کے پاس نے بولا ہے مسجد تو پہنچ گیا یہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بادور بھائی جس کا وان پپٹی یہاں پہ کڑا ہوگا ہے اب ہمیں یہ بادور بھائی ملا ہے آگے جا رہا ہے سامنے ہاں کیسے پیار ہے نا یہ کیسے یہ کیسے یہ پیار ہے وہ کیسے وہ پیار ہے نہیں ہے تم ویڈیو میں ہو کھٹا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کشک لوٹ ہے بھائی پولو کرنے تو ٹھیک ہے پھلے ہی ٹھیک ہے ہنٹ میں تو کئے کانٹرٹ کسام ہے چلتے ہیں ہیاری بھلا ہیاری بھلا تو یہاں جل جائیں تو کراچن میں کہاں سے لائٹ ہوگا ابھی ہم بس بندر شہر مہنچنے والے ہیں اور رات کے ٹائم ہے تو اس وجہ سے میں زیادہ ویڈیو نہیں بنا رہا کیونکہ کچھ ذکائی تو نہیں دے گا ہم لگ پہنچ گے ہم لگ پہنچ گے وندر شہر میں یہاں پہ ہمارا رہسٹ اپ نہیں ہیں یہاں سے سیدھا نکلیں گے Zero point بس مندر شہر ایگزٹ کر لیا ہم نے ابھی ہم لوگ آئے ہیں پیٹرول ڈالنے کے لئے یہاں پہ وہاں پہ یہ پیٹرول پمپ ہے یہاں سامنے یہاں پہ آئے ہیں یہاں سے پیٹرول پھول کر کے پھر نکلتے ہیں سبت بیچ کی طرف بس ابھی سپت بیچ والی کروز کریں بھی ہے یہ کروز ہے لیکن رات کے ٹائم میں ویڈیو نہیں بنا پائے کیونکہ میرے موبائل میں چارج نہیں تھا ابھی میں بعد میں ہوای سفر کر رہا ہوں یہ روڈ سیدھا جاتا ہے سپت بیچ پوچی کو اور مڈویل کے نو اور یہ روڈ جاتا ہے سیدھا کراچی کے سائد اور یہ روڈ سیدھا جاتا ہے کونملی رگور کے سائد لوگ سپت بیچ جہاں رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دکھا دے پیزن بھائی وہاں سے یہاں سے نکلیں گے یہاں نہیں جائیں گے سپت بیچ تو آگے کا دیکھتے ہیں کوئی پروگرام بناتے ہیں تو آپ لوگ کو بتا دیں گے موسیقی ہمارے ساتھ ایک بھائی تھا بادور بھائی اس کے بھائی کا کلچ پلیٹ چھلے گئے چھاند پہ پہنچ گئے تو میں ٹو کر رہا تھا موسیقی ہم لوگ سپت بیچ کی سائٹ سے پھر گئے تھے سپت گوٹ تو بلکل بھی عمت نہیں ہو رہی تھی ساری رات جاگے رہتے تو میں نے بہتر سمجھا وہاں پہ ریسٹ کرنا اور ریسٹ کر کے پھر نکلے تھے آتے راستے میں آئے تھے تو دیکھا ایک کار تھی جو ایکسیڈن ہوئی تھی تو اسی کے پاس میں نے بلوگ اسٹارٹ کیا اس کار کا ایک قصہ بھی صحیح سے نہیں بچا ہوا تھا ساری طرف سے ایکسیڈن ہوا پڑھاتا موسیقی 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 اب ہی ہم لوگ جا رہے ہیں کون ملیر یہاں سے موسیقی 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 ہم بس پہنچ گے کونمالیر موسیقی موسیقی ابھی کیمپنگ اسپٹ ڈونڈ رہے ہیں یہ کونمالیر بیچ ہے موسیقی موسیقی ہمیں یہ کیمپنگ اسپٹ ملی ہے تو ابھی ہم یہاں پہ کیمپ کریں گے موسیقی 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 ہم دیکھتے نا سبت پور سے پہ نکڑے ہو تو سبت پور پہ گئے وہاں پہ ہم نے کوئی کاری کو دی وہاں سے پہ بکو نکالا چلا گیا کراچی گھر پہ تو ہم آئیں ہیں اس طرح کون مدین اس طرح نائن اس پہ گئے دیئے اور ہم لوگوں نے سارے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم لکڑی چوری کر کے لے جا رہے ہیں کانا بنانے کے لئے اب یہ جاگہ ملے ہیں مجھے کیمپنگ اسپورٹ کے لئے یہ راز کا ولوگ یہی تک تک تو میں لیں گے کلواری گروب میں یہاں ہم سکتے ہیں حافظ